امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں آپ کی ایک چاہنے والی کا بیٹا مر گیا وہ اپنے بیٹی کے غم میں زارو قطار رو ہی رہی تھی کہ لوگوں نے اس عورت کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے تو تو اہل بیت سے پیار کرنے والی ہے اور بار بار اہل بیت کے موجزات ہمیں سنانے والی ہے دیکھا تجھے کیا سزا ملی ہے تیرا نوجوان بیٹا مر گیا اور وہ عورت کہنے لگی میرے ہزاروں بیٹے اہل بیت کے قدموں پہ قربان اللہ کے رسول کے خاندان پہ قربان لوگ ہس ہس کے کہہ رہے تھے اگر واقعی اہل بیت میں موجزات کی طاقت ہوتی تو تیرا بیٹا زندہ کیوں نہیں کرتے اے عورت جا جا کے وقت کے امام حسن عسکری سے کہہ کے تو دیکھ دیکھنا تیرا بیٹا کبھی زندہ ہی نہیں ہوگا بس اس عورت نے سب لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہا اے لوگو دیکھنا میرا بیٹا زندہ بھی ہوگا اور تم لوگوں کا زمیر بیدار بھی ہوگا وہ پوڑھی عورت لوگوں کے سہارے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر تک پہنچی اور دست عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی اے نواسہ رسول میں پوری زندگی آل محمد سے عشق کرتی رہی آپ کے قصیدے دنیا کو سناتی رہی آج یہ دنیا والے میرے عشق پہ ہستے ہیں آپ سے مودد پہ ہستے ہیں میرا بیٹا مر گیا لوگ مجھے تانے دیتے ہیں اے رسول اللہ حق کے نواسے آپ اللہ سے دعا کریں میرا بیٹا زندہ ہو جائے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جیسے ہی اس عورت کے چہرے کو دیکھا اس کے بیٹے کو دیکھا آپ اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ یہ عورت تیرے محبوب کے گھر والوں سے عشق رکھتی ہے اے اللہ یہ عورت تیرے محبوب کے خاندان کے دروازے پہ آئی ہے اے میرے خالق اس عورت کو نا امید نہ رکھنا تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب اور اس کی آل کا اس کے بیٹے کو زندگی عطا کریں بس جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے دعا کی وہاں اس کا بیٹا آنکھیں کھول کے اٹھنے لگا لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور وہ عورت باواز بلند کہنے لگی یہ ہے رسول اللہ کا خاندان یہ ہے اہل بیت کی شان کہ اللہ کبھی ان کی دعا رد نہیں کرتا وہ سب کے سب لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدم چومنے لگے سلام ہو رسول اللہ کے نوا سے امام حسن عسکری علیہ السلام پر امام حسن عسکری علیہ السلام پر امام حسن عسکری علیہ السلام پر امام حسن عسکری علیہ السلام پر